وَآخِرُ تَعْوَانَا عَدِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ یہ تو آخین میں جملہ کہا جاتا ہے اس کی بھی میں وضعات کرتوں کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا وظیفہ ساخیر میں پڑھتے ہیں وَآخِرُ تَعْوَانَا عَدِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اس کا بھی تو مطلب پتہ ہونا چاہیے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ تمام باتیں تو ہم نے دنیا بھر کی جو تھی وہ سب دین کی دنیا کی ساری آگئی ساری تفصیل عرض کر دی گئی لیکن آخری بات ہماری بس یہ ہے اور آخری کہنا ہمارا یہ ہے کہ تمام تعریفوں کا حبدان صرف اللہ یہ مطلب ہوتا ہے اس کا کہ تمام باتیں اپنی جانا لیکن یہ ہے وہ مین پوائنٹ اور وہ آخری بات کہ جس بات کے بعد کسی بات کی ضرورت نہیں کہ یہ ساری باتیں یہ سارا کلام یہ سارا دین یہ پیاری پیاری باتیں یہ صرف اور صرف کس کی ہے اللہ کی یہاں بتانے والا تعریف کا حبدار نہیں ہے یہاں کے سننے والے یہ تعریف کے حبدار نہیں ہے یہ انتظام کرنے والے تعریف کے حبدار نہیں ہے اصل جو ان سب باتوں کے لئے تعریف کامدار ہے یہ مطلب ہوتا ہے اس کا